می ڈیئر فرینڈ اینڈ سٹوڈنٹس اسلام علیکم میں اسلام حدین زیجاگین اس ڈسکس سے مخاطب ہوں آج ہمارا ٹاپک کا سیشن ہے ہاو ٹو گیٹ فل سکولرشیپ فار ماسٹر اینڈ پیج دی سڈی سو اس ایمپورٹنٹ سیشن میں ہم کچھ مین پوائنٹ ڈسکس کریں گے جو سکولرشیپ ایجیو کرنے کے لیے بہت ہی ایمپورٹنٹ ہیں سو فرسٹر فال اگر ہم بات کریں تو پاسپورٹ پاسپورٹ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے ریگوائرمنٹس میں سب سے پہلے آتی ہے اس کے بعد پھر آپ اپنے ریسرچ ڈائریکشن کا تعیون کر لیں کہ آپ نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے چاہیے آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کرتے ہیں پر ایجیمپل آپ کمیسٹری سے ہیں آپ فیزکس سے ہیں آپ بائیلاجیکل ڈپارٹمنٹ سے ہیں یا آپ فوڈ ڈپارٹمنٹ سے ہیں یا آپ انجنیرنگ ڈپارٹمنٹ سے ہیں ریسرچ ڈائریکشن سیلیکٹ کرنے کے بعد جو ہی آپ سینس ڈائریک میں چلے جائیں گے اب وہاں سے آرٹیکل یا پیپر ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ کے پاس کچھ آرٹیکلز یا پیپر کا ایکسس نہیں ہوگا لیکن اس کا ایکسس حاصل کرنے کے لیے آپ کے جو فرینڈ وغیرہ کسی بھی انیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو ہر انیورسٹی کے انٹرنیٹ پہ ان پیپر یا آرٹیکل کا ایکسس ہوتا ہے سو آپ ان سے ریکویسٹ کر لیں وہ آپ کو وہ پیپر ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کو ایمیل کر دیں گے یا کسی بھی طریقے سے آپ کو سینٹ کر دیں گے اگر آپ کے پاس ویچٹ ہے تو ویچٹ سے بھی آپ اس کو فاروڈ کر سکتے ہیں اب نیکس پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ آپ نے انیورسٹی کو سرچ کر کیسے کرنا ہے فار ایزمپل آپ نے چینہ کی انیورسٹی کسی بھی انیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ فار ایزمپل آپ کسی اچھی انیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کیا کریں کہ ٹاپ ٹین یا ٹاپ ٹوینٹی انیورسٹی آپ کسی بھی گوگل میں سرچ کر لیں کسی بھی گوگل میں سرچ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک انیورسٹی کی لسٹ آ جائے گی یونیورسٹی کی لسٹ آنے کے بعد فار اگزیمپل میں آپ کو دے دوں کہ اگر آپ ٹاپ ٹین یا ٹاپ فائی یونیورسٹی کو آپ سرچ کر لیں تو اس میں آپ کے پاس شنگھوہ یونیورسٹی زی جانگ یونیورسٹی یو ایس ٹی سی یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور پیکنگ یونیورسٹی تو فوڈان یونیورسٹی شنگائی جیہ تونگ یونیورسٹی تو یہ ٹاپ رینکنگ کی یونیورسٹی ہے تو اس کی آپ کے پاس لسٹ آ جائے گی اس میں آپ نے پھر کیا کرنا ہے اس کسی بھی یونیورسٹی کے لنک پہ آپ نے کلک کرنا ہے وہاں پہ آپ کے پاس ہوم پیجے یونیورسٹی کا ہوم پیج کھولنے کے بعد آپ اپنے سکول کا جس میں آپ فار اگزیمپل انٹریسٹیڈ ہیں اور ماسٹر یا پیجڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی سکول پہ کلک کر لیں فار اگزیمپل میں آپ کو مطابع دو کہ میرا ایم فیزکس میں ہے لیکن میں یہاں پہ جانگ یونیورسٹی میں میٹیرل سینس انڈ انجینرنگ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہوں تو یہاں پہ یہ ہے کہ فار اگزیمپل کمیسٹری والے بھی کام کر رہے ہیں فیزکس والے بھی کام کر رہے ہیں اور انجینرنگ والے بھی کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہائر لیبل پہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ساری جو ہے اور سپیشلی فارن یونیورسٹی میں یہ کیا ہوتی ہے یہ ان کو مرج کر دیتے ہیں تو میرے جی ڈگری کا جو ٹرائٹل ہوگا وہ ہوگا میٹیرل فیزکس اینڈ کمیسٹری سو میں آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ اپنے ریلیونٹ سکول کو اگر آپ کا ریسرچ ٹاپک اپنے ریلیونٹ سکول میں نہیں مل رہا آپ کو تو آپ دوسری میں کیا کریں آپ دوسری سکول کو سیلیکٹ کر لیں آپ دوسری سکول کو سرچ کر لیں اس میں اگر آپ کے ریسرچ کا ریلیونٹ ٹاپکس مل رہا ہے آپ کے ریلیونٹ سپروائزر آپ کو مل گیا ہے تو اٹس گوٹ اینڈ آئی تینک آئی یو شڑ کنٹیکٹ ویڈ ہیم ہر ہر جو بھی اگر پروفیسر ہے اس کے ساتھ آپ کنٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیکس میں آپ کو بتاؤں گا کیا آپ نے ایمیل کیسی بنانی ہے اس کا بارڈی سٹرکچر کیسا ہونا چاہے اس میں کیا کیا خامیہ ہونی مطلب جو ہم ہمارے بائی کرتے ہیں خامیہ اور جس کی وجہ سے ہماری سیلیکشن پر خاصا اثر پڑ جاتا ہے تو جس طرح ہم نے ڈسکس کیا کہ ایمیل اگر آپ کو ریلیونٹ پروفیسر مل گیا تو آپ نے ایمیل کرنی ہے تو ایمیل سے پہلے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ سی وی بہت امپارٹن چیز ہے سی وی کو آپ نے کس طرح موڈیفائی کرنا ہے اس کو صحیح فارمیٹ یا جو آج کل نئی فارمیٹ کے مطابق آپ نے سی وی کو کیس طرح موڈیفائی کرنا ہے تو اس کے بعد ایمیل کا میں بتاؤں گا کہ ایمیل کو آپ نے کیسے موڈیفائی کرنا ہے اس کا سٹرکچر باڈی سٹرکچر کیسے ہونا چاہیے زیادہ لنگتی نہیں ہونا چاہیے مطلب جو آپ پروفیسر کو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ کتنے الفاظ پر مجتمع یا کتنے لینس کا ہونا چاہیے یا کس طرح کی رائٹنگ ہونی چاہیے اس میں مسٹیک ہوئی رہا نہ ہو ٹھیک ہے تو ہم اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے سو میرے ڈیئر فرائنٹ اور سٹوڈنٹس آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکسٹ آنے والی ویڈیو انشاءاللہ سے بہتر ہوگی اور پلیز میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹس آپ تک آتی رہیں اور آپ اس سے فائدہ اصل کرتے رہیں سو لائک کمنٹس اور شیئر کرنا نہ بھولی گا تینکیو